چلیے آگے پڑھتے ہیں گوالیر سے خبر آپ کو دیتے ہیں جہاں پر آٹھ سال بعد نیک کی ٹیم آج پہنچے گی گوالیر آپ کو بتا دیں کہ نیک کرے گی جیواجی وشری ودھیالے کا نریکشن ورش دوہزار پندرہ میں نریکشن کرنے آئی تھی نیک کی ٹیم ستائیس مارچ سے انتیس مارچ تک تین دن گوالیر میں نیک کی ٹیم رہے گی جیواجی وشری ودھیالے کو ای پلس پلس گریٹ ملنے کی امید ہے اور ایک مہاں سے چل رہی تھی جیواجی وشری ودھیالے میں تیاریاں ورش دوہزار پندرہ میں نیک کی ٹیم پہنچ رہی ہے اور ستائیس مارچ تک تین دن رہے گی جیواجی وشری ودھیالے کو ای پلس پلس گریٹ ملنے کی امید ہے اور کئی دنوں سے جیواجی وشری ودھیالے میں اس کی تیاریاں بھی چل رہی تھی آٹھ سال بعد نیک کی ٹیم آج گوالیر پہنچے گی جیواجی وشری ودھیالے کا نیرکشن نیک کی ٹیم کرے گی ورش دوہزار پندرہ میں نیرکشن کرنے آئی تھی نیک کی ٹیم ستائیس مارچ تک تین دن گوالیر میں نیک کی ٹیم رہے گی تو فلال دیکھنا ہوگا تین دن میں جیواجی وشری ودھیالے کا دھورہ کرے گی آٹھ سال بعد کیونکہ گوالیر پہنچ رہی ہے نیک کی ٹیم آدھیک جوانکاری کے لئے روک کرتے ہیں سمواداتا سنتوش سنگھ کا سنتوش جیواجی وشری ودھیالے کو اے پلس پلس گریج ملنے کی امید ہے نیک کی ٹیم پہنچ رہی ہے کیا جوانکاری دیکھئے ممتہ میں آپ کو بتا دوں آٹھ سال بعد نیک کی ٹیم درکشن کرنے کے لئے گوالیر کے جیواجی وشری ودھیالے میں آ جا رہی ہے اور یہ لگاتا تین دن نیکشن کرے گی تین دن نیکشن کے دوران جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے پروپیشر ہے تیکجدی ہیں انتے بھی چرچہ کرے گی اس کے علاوہ جو بشری ودھیالے جو نئی اپلپ دیاں حاصل کی ان پہ بھی چرچہ کرے گی اور نیکشن کر کے ایک ریپورٹ تیار کیجئے اس سے پہلے ممتہ یہ جو نیک کی جو ٹیم ہے ورش دوہزار پندرہ میں گوالیر کے جیواجی وشری ودھیالے آئی تین نیکشن کرنے لیکن یہ ٹیم دوہزار بیس میں آنے والی تھی لیکن کوویڈ کائل کے چلتے وہ اس سمیں نیک کی ٹیم پر نیکشن کل گیا تھا لیکن اب نیک کی ٹیم آ جا رہی ہے اور گوالیر کا جو جیواجی وشری ودھیالے جو لگاتا نیکشن کو لے کر ایک مہینے سے لگاتا تیاریوں میں جھٹاتا اب اسے امید ہے کہ نیکشن کے دوران انہیں یہ پلس پلس گریز ملنے کی امید انہوں نے جتایا کلپتی نے اس معاملے میں کو لے کر دو دن پہلے ہی ایک پریس کونفرنس کی تھی انہوں نے پتکاروں کو بتایا بھی جات کے ہم نے تیاریاں پوری کر لی ہیں اور ہم نے امید ہے یہ پلس پلس ہمیں ملے گا چیک ہے لیکن سنتوش اگر میں جیواجی وشری ودھیالے کی بات کروں تو اس گریٹ کو ملنے کے لیے کالج کو پوری طریقے سے تیار ہونا چاہیے کیا آپ نے آقلن کیا ہے اس وشری ودھیالے کا جیسے کہ میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ نیک ٹیم کی نیریکشن کی جو ڈیٹے پہلے سے فکس ہو گئی تھی کہ ان کو آ جانا ہے یعنی کہ 26 مارس کو گولی آرانہ تھا اور ان کا تین دن نیریکشن کرنے کا کارکرم ہے اس کو لے کر ایک مہینے سے لگاتار ملت پوری اور طریقے سے تیاریاں چل رہی تھی لگاتار پتی دن بیٹھا کے چل رہی تھی ویباگ اتیارت سے بیٹھا چل رہی تھی اور جو یہ ان کے جو میمبر ہیں اسی میمبر ہیں ان کے ساتھ لگاتار سمن میں بنانے کی کوشش کی جارہی تھی کلپتی دورہ اور آخر کار آج وہ دن آ گیا ہے جب نیک کی ٹیم نیریکشن کرے گی اب جب نیک کی ٹیم نیریکشن کر کے جائے گی اس کے بعد ہی پتا چل پائے گا یہ پلس پلس مل سکتا ہے کہ نہیں لیکن جس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں اس طرح سے ان بھی جتائی رہی ہے جتائی جا رہی ہے کہ ملے کی کوئی اس طرح کی کوئی ابھی نئی چیز سامنے نہیں آئی کہ ان کو نہیں ملے لیکن جس طرح سے تیاریاں کیوں کو بہت دھنیواد آپ کا تمام چانکاری کے لئے